سورہ سجدہ کی آیت نمبر تئیس سورہ سجدہ کا تیسرا اور آخری رکوم اور اکیس میں پارے کا سول مارکوم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت عطا فرمائی فَلَا تَكُنْ فِي مِلْيَتٍ مِنْ لِقَائِهِ تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو بعد مفسرین نے فرمایا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے اور ان سے ملاقات ہونے میں شک نہ کرو چنانچہ شب محراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جیسا کہ احدیث میں موجود ہے وَجْعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلًا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کیا وَجْعَلْنَاهُ حُو سے مراد یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا توریش شریف ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کیا اور ہم نے توریت کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پیشہ بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت لوگوں کو دیتے لَمَّا صَبَرُ جَبْكَ انہوں نے صبر کیا یعنی جب بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں پیشوہ بنا دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہیں پیشوہ بنایا گیا یہ یا تو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں یا انبیاء کی پیروی کرنے والے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت فرمبرداری اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا اتباہ توریت کے احکام کی تعمیل کا درست دیتے ہیں لَمَّا صَبَرُ جَبْكَ انہوں نے صبر کیا اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا سمرہ امامت اور پیشوہی ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دین کے معاملات پر صبر کرتا ہے دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے امت کا پیشوہ بناتا ہے حضرت امام عاظم ابو حریفہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ زندگی دیکھیں آپ نے کتنے کوڑے کھائے کروڑوں ہنفیوں کے آپ پیشوہ ہیں امام مالک نے کتنے کوڑے کھائے آپ بھی مالکیوں کے پیشوہ ہیں تمام اشاق کے آپ پیشوہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ شریف کا عدب نصیب فرمائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی تکلیفیں برداش کی امام موسیٰ قازم تو جو تکلیفیں برداش کرتے ہیں دین کے معاملات کی وجہ سے دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں موسیبتوں پر صبر کرتے ہیں تو فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا سمرہ فائدہ امامت اور پیشوائی ہے وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا یعنی انبیاء میں اور ان کی امتوں میں بعد نے فرما یہاں مراد مومنین اور مشرکوں میں فیصلہ فرما دے گا اِنَّا رَبَّكَ هُوَا يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانو فیہی اختلفون جس بات میں اختلاف کرتے تھے یعنی دین کے امور کے بارے میں تم جو اختلاف کرتے تھے اللہ تعالی فیصلہ فرما دے گا اہلِ حق کو اور اہلِ باطل کو جدہ جدہ الگ الگ کر دے گا اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کیا اہلِ مکہ کو اس سے عبرت حاصل نہ ہوئی يَمْ شُونَ فِي مَسَاقِنِهِمْ کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں یعنی کتنی امتیں قومِ آدھ قومِ سموت قومِ لوت جو ہلاک ہوئیں اور اہلِ مکہ جب تجارت کے سلسلے میں شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے مناصل اور بلاد میں سے گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں تو کیا انہیں عبرت نہیں ہوتی اِنَّ فِي ذَارِكَ الْآیَاتِ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اَفَلَا يَسْمَعُونَ تو کیا سنتے نہیں جو عبرت حاصل کریں اور نصیت حاصل کریں پند پذیر ہوں اولم یرو اور کیا نہیں دیکھتے اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءِ الْأَرْدِ الْجُرُزِ کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خوشک زمین کی طرف ایسی خوشک زمین جس میں سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعَن پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں چوپائے بھوسا کھاتے ہیں اور وہ لوگ خود غلہ اناج کھاتے ہیں اَفَلَا يُبْسِرُونَ تو کیا انہیں سوچتا نہیں کہ وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے کمالِ قدرت پر استدلال کریں سوچیں سمجھیں کہ جو قادرِ برحق خوشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے مردوں کا زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بائید ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَا هَذَا الْفَتْحُ یہ فیصلہ کب ہوگا اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرقین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فرما بردار اور نافرمان کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا اس سے مسلمانوں کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحمت اور کرم کرے گا اور کفار و مشرقین کو عذاب میں مبتلا کرے گا اس پر کافر بطورِ تمسخر اور استحضا کہتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اس کا وقت کب آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے یوم الفتح فیصلے کے دن جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا لا ينفع الذین کفروا ایمانهم کفروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا ولا هم ينظرون اور نہ انہیں محلت ملے گی یعنی توبہ اور معذرت کی انہیں محلت نہیں ملے گی ایمان لائیں گے عذاب کو دیکھ کر لیکن ایمان لانا فائدہ نہ دے گا فیصلے کے دن سے یا تو قیامت کا دن مراد ہے یا فتح مکہ کا دن مراد ہے یا غزوہ بدر کا دن مراد ہے تین قول ہیں پہلے قول کے مطابق اگر قیامت کے دن مراد لیا جائے تو ایمان کا نافع نہ ہونا ظاہر ہے یعنی قیامت کے دن ایمان لانا فائدہ نہ دے گا یہ تو بات بلکل ظاہر ہے کیونکہ ایمان وہی مقبول ہے جو دنیا میں ہو دنیا میں کسی نے کفر کیا اور کفر پر ختمہ ہوا اور دنیا سے نکلنے کے بعد پھر ایمان لائے تو نہ ایمان مقبول ہوگا نہ ایمان لانے کے لیے دنیا میں واپس آنا محسر آئے گا اور اگر فیصلے کے دن سے غزوہ بدر کا دن مراد ہے یا فتح مکہ کے دن مراد ہے تو معنی یہ ہے کہ جبکہ عذاب آ جائے اور وہ لوگ قتل ہونے لگیں تو حالت قتل میں ان کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے مو پھیر لو وَانْتَظِرْ اور انتظار کرو ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کرو انہم منتظرون بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے سورہ سجدہ کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی ہمیں پابندی سے مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کی توفیق قطع فرمائے مغرب کے بعد پڑھ سکیں سورہ سجدہ اور سورہ ملک بہت ہی پیاری بات ہے وانا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت لازمی فرماتے چاہے سفر میں ہوتے چاہے حضر میں ہوتے اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے